بھارت میں پانچ ماہ کے دوران ہیلیکوپٹر کے چوتھے حدثے نے فوج کی عالی قیادت کو سر پکڑنے پر مجبور کر دیا ہے ٹیکنیکل مسائل یا پھر نظر نہ آنے والے عوامل کی کھوچ میں تاحال بھارتی سورما ناکام نظر آ رہے ہیں دوسر جانب عالمی عسکری تبزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی گڑبر ہے جسے چھپایا جا رہا ہے کیونکہ پانچ ماہ کے دوران بھارت کا یہ چوتھا حادثہ ہے اس سے پہلے ہوئے تین حادثات کے بارے میں عالی حکام نے کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں حتیٰ کہ ان کے موڈل کی بھی وضاحت نہیں کی گئی ہیں بھارتی وزارت دفاع کے عالی حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس بات سے اتفاق نہیں کر پا رہے ہیں کہ جنرل بپن راوت کا ہیلیکاپٹر کیوں کر گرا اس انتہائی محفوظ ترین ہیلیکاپٹر کی تباہی نے تینوں مسلح افواج اور انٹیلیجنس کمیونٹی کو پریشان و ششدر کر رکھا ہے عالی فضائی افسران کا دعویٰ ہے کہ جنرل بپن راوت کی موت کا سبب بننے والا معاملہ ان کے لیے چیلنج بن چکا ہے اور وہ اس عقدہ کو فاول پلے ہی گردانتے ہیں ادھر عالی انٹیلیجنس اور فضائی افسران سمیت ملٹری انٹیلیجنس کی ایک مشترکہ ٹیم جس میں کموں بیش دو درجن افسران شامل ہیں تہلی اور تامل نادو سے نکل کر چندی گھڑ میں واقع انڈین ائر فورس کی ایک اوور ہالنگ پیکٹری میں پہنچ چکے ہیں یہ عمارت اصل میں بالخصوص روسی ہیلیکاپٹروں کی اوور ہالنگ اور مرمت سمیت جانچ کے لیے بنائی گئے ہیں اس کا اقتطاہ دو برس قبل خاموشی کے ساتھ کیا گیا تھا واقفان حال کا دعویٰ ہے کہ چندی گھڑ کی اس اوور ہالنگ پیکٹری میں موجود انجینئرز اور ٹیکنیچنز کو حراست میں رکھا گیا ہے کیونکہ اہم ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بھارتی فضائیہ کا ایم آئی سیونٹین وی ہیلیکاپٹر جو جنرل پپندراؤت کو لے کر جا رہا تھا اور حادثے کا شکار ہوا مرمت آور ہالنگ بھی اسی چندی گھڑ فیکٹری میں کی گئی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی فیکٹری میں آور ہالنگ کیے جانے والے تین میں سے دو ایم آئی وی سیونٹین ہیلیکاپٹرز میں سے دو ہیلیکاپٹر اچانک گھر کر تباہ ہو چکے ہیں بھارتی ذرائع نے یاد دلائے ہے کہ اٹھارہ نومبر دوہزار اکیس کو اسی کیٹیگری کا اسی موڈل کا ایم آئی سیونٹین وی ہیلیکاپٹر تیکنیکل وجوہات کی بنا پر گھر کر تباہ ہو چکا ہے لیکن اس حدثے میں جو مشرقی ارونہ چل پردیش میں پیش آیا کوئی بھی فرد ہلاک نہیں ہوا تھا اس سلسلے میں ارونہ چل پردیش کے فضائی اسٹیشن کے ایک آلہ آفٹر کو کوٹ آف انکوائریک لیے مقرر کیا گیا تھا لیکن ابھی تک اس ایم آئی سیونٹین وی ہیلیکاپٹر کی ٹیکنیکل خامی کو پکڑا نہیں جا سکا اسی وجہ سے اس کی تباہی کی ریپورٹ سامنے نہیں آ سکی ہے حضائی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے لیے یہ بات حضم کرنا نممکن ہے کہ چندگڑ کے جس ہیلیکاپٹر اوبر ہالنگ فیکٹری میں تین روسی ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر کی اوبر ہالنگ اور مرمت مکمل ہو کر ان کو پرواز کے لیے گرین سیگنل دیا گیا تھا ان میں سے پہلا ہیلیکاپٹر 18 نومبر 2021 کو تباہ ہوا تبکہ ٹھیک 20 دن کے بعد 8 دسمبر 2021 اسوی کو سینئر اسکری کمانڈر چیف آف ڈیپینز سٹاف جنرل بپن راوت بی چتا میں جلنے سے پہلے ہی بسم ہو گئے بھارتی حکام نے تیسرے ہیلیکاپٹر کو جس کی چندگڑ فیکٹری میں اوبر ہالنگ کی گئی تھی کو قبضے میں لے کر گراؤنڈ کر دیا ہے اور اس کی چیکنگ کے لیے الگ سے سٹاف کو مقرر کیا ہے جو اس کی ٹیکنیکل جانچ کر رہے ہیں اور اس کو کم بلندی پر اڑا کر چیک کر رہے ہیں کیونکہ ان کو شبہ ہے کہ کہیں بھارتی ٹیکنیکل سٹاف اور انگیزز کے ہاتھوں اوبر ہالنگ کیا جانے والا یہ تیسرا ہیلیکاپٹر بھی زمین بوس نہ ہو جائے آزا اطلاعات کے مطابق جنرل بپن راوت کے تباہ ہیلیکاپٹر کے بلیک باکس کو دہلی پہنچا دیا گیا ہے اور بھارتی حکام خود ہی اس کو ڈیکوڈ کرنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ جنرل راوت کا محفوظ ترین ہیلیکاپٹر میں آخری لمحات میں ایسا کیا ہوا کہ کاکپٹ میں خرابی ہوئی اور انجنوں میں اچانک کام بند ہو گیا اور یہ فلائنگ مشین شور شرابہ کرتے ہوئے پہاڑی ایریا میں گر کر تباہ ہو گئی